اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فوس فورس جو کہ پانی کے اندر ہوتی ہے اگر پانی سے باہر آکر ہوا کے ساتھ ریاکشن کرے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے جیسے کہ ماچس کی تیلی کو آگ لگتی ہے تو یہ فوس فورس ایسا کون سا کیمیکل ہے جس کے اندر یہ ڈیزولو ہو جاتی ہے تو اسی موضوع کے اوپر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیمیکل ہے جس کا نام ہے کاربن ڈائی سلکوائیڈ اس کیمیکل کے اندر فوس فورس منٹو کے اندر چند سیکنڈز کے اندر ڈیزولو ہو جاتی ہے حسب ضرورت یعنی کہ سو ایمل ہم یہ کاربن ڈائی سلکوائیڈ جو کیمیکل ہے یہ لیں گے ایک بیکر کے اندر شیشے کا اور اس کی جو سمیل ہے وہ بلکل بے بو ہے اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی لیکن یہ خطرناک اس کی سمیل ہوتی ہے اور بلکل پانی کی طرح آپ کو صاف شفاف نظر آئے گا جیسے آپ ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمارے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اگر یہ بیکر کے اندر یا کئی پڑھا ہوا نظر آئے گا تو ایسے ہوگا بلکل جیسے ٹرانسپیرنٹ ہے پانی ہے جیسے کہ اور اس کے اندر فاس فورس ڈیزولو حل ہو جاتی ہے قائم نہیں ہوتی اگر اس کو ایویپوریٹ کریں گے تو فائنل پر ہمارے پاس فاس فورس بچ جائے گی اور اس کو آگ بھی لگ سکتی ہے تو یہ فاس فورس ہم نے چند ٹکڑے یعنی کہ ایک تولہ یہ ہماری فاس فورس ہے تو اس کو پانی کو اچھے سے جاڑ کے پوشک کر لینا پانی کو نہ بھی کریں گے تو کوئی پروبلم نہیں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے کہ یہ ہم نے کاربن ڈائی سلفائیڈ کے اندر اس کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نے ہلانا ہے اور کوشش کریں کہ جب اگر آپ یہ کام کرنے لگے تو آپ نے مارکس کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ کیمیکل چاہیے تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں کونٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی ڈھکنے کا استعمال کر لیجئے گا کیونکہ اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے چھہالیس ڈگری سینٹی گریٹ پر کاربن ڈائی سلفائیڈ جو ہے یہ اویپوریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جتنی یہ ویڈیو ہے دو سے تین منٹ کی یہ ویڈیو ہے اور ایک منٹ کے اندر اندر یہ جو ہماری فاس ہے یہ کاربن ڈائی سلفائیڈ کے اندر ڈیزول ہو جاتی ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر تو ایک ٹکڑا ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹکڑا حل ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر نیکسٹ یعنی دوسرا ٹکڑا فاس کا ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سارے ٹکڑے ایک ساتھ بھی ڈال دیں تب بھی اس کا کوئی پروبلم نہیں ہے کسی قسم کا یہ ریاکشن نہیں کرتا جب تک کاربن ڈائی سلفائیڈ کے اندر فاس فورس موجود ہے جب اس کے اندر فاس حل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو آگ پر نہیں رکھنا اب یہ نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فاس فورس کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہم نے شیک کرنا ہے ہلانا ہے جیسے اس کو ہلائیں گے تو فاس فورس اس کے اندر ڈیزول ہو جائے گی اور یہ ہلکا سا کلر چینج ہو جائے گا پہلے کاربن ڈائی سلفائیڈ جو تھا یہ کاربن لیس تھا اب اس کے اندر فاس حل ہونے کی وجہ سے کلر پیدا ہو جائے گا تھوڑا سا رنگت اس کی گندلی سی ہو جائے گی اور آپ کو نظر آئے گا مختلف لوگ اس کیمیکل کو استعمال کرتے ہیں فاس فورس کو تھنڈا کرنے کے لئے لیکن اکیلی کاربن ڈائی سلفائیڈ فاس فورس کو تھنڈا نہیں کرتی اس میں مزید مختلف چیزیں اجزاء ڈال کے نسخے موجود ہوتے ہیں جس سے اگر مرہ مغیرہ تیار کر کے ڈائیمنڈ کو کشتہ کرتنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ تاکہ وہ جازبے سماب بن سکے اگر آپ اس پریکٹیکل کو کرنا چاہتے ہیں تو وٹس اپ تک کنٹیکٹ کر لیں تھانکس پر واشنگ ملتے نیکس ویڈیو میں